سبسکرائب کریں برینڈڈ شہزاد یوٹیوب چینل کو اور دبائیں اس بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں سابق کپتان شاہد خان افریدی نے بھی قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو ٹیسٹ کرکٹ چھوڑنے کا مشورہ دے دیا سابق کپتان شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ وہ پہلے تینوں فارمیٹس میں سرفراز احمد کی کپتانی کے حامی تھے لیکن اب سرفراز احمد کو ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے اور انہیں ایک روزہ و ٹی ٹونٹی کرکٹ پر فوکس کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے جس میں اچھی کرکٹ ہوگی سرفراز احمد کو پہلے ہی اپنا مائنڈ بنا لینا چاہیے افریدی نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے کراچی میں امن لوٹ آیا ہے اور پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے جس کا کریڈٹ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو جاتا ہے یاد رہے کہ سرفراز احمد کی ٹیسٹ کپتانی چھوڑنے سے متعلق سابق رکٹرز میں شاہد افریدی کے علاوہ زہیر عباس اور پی سی بی کی کرکٹ کمیٹی کے سربراہ محسن حسن خان بھی شامل ہیں محسن حسن خان کے سرفراز احمد کی ٹیسٹ کپتانی چھوڑنے کے بیان پر پی سی بی چیئرمین نے سخت برہمی کا اظہار کیا تھا ایشین بریڈمن کے نام سے مشہور سابق ٹیسٹ کرکٹر زہیر عباس کا کہنا تھا کہ سرفراز احمد سے کپتانی تو ہو رہی ہے لیکن وہ پرفارمس نہیں دے پا رہے اسی لئے سرفراز احمد کو ایک فارمیٹ کی کپتانی خود ہی چھوڑ دینی چاہیے واضح ہے کہ نیوزی لینڈ سے ٹیسٹ سیریز ہارنے کے بعد کپتان سرفراز احمد نے خود بھی ٹیسٹ ٹیم کی قیادر چھوڑنے کا اندگیہ دے دیا تھا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرفراز احمد کو ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی چھوڑ دینی چاہیے اپنی ڈائے کا اظہار کمٹ باکس میں کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دوائیں موسیقی